بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کینٹ اپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس 5 کی اردو کی کتاب پڑھنے کی دوران آپ کے پاس کون کن سی کتابیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ریسورس پیک تاکہ آپ کو مشکل کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ اردو کی کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھ سکیں آج ہم سبق نمبر پانچ کے دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں جس میں ہم اپنے سبق حکیم محمد سعید شہید رحمت اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے سبق سے پہلے آج کے حاصلاتِ تعلوم یعنی سلوز کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا سلو ہے فیل سے فائل بنا سکیں اور فیل کی فائل اور مفعول کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکے تو اپنے سبق حکیم محمد سعید شہید رحمت اللہ علیہ کا آغاز کرتے ہیں آپ نے یہ سبق غور سے سننا ہے تاکہ نئے اور مشکل الفاظ کے درست تلفز سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں اور آپ کو ان کا معنی بھی آ جائے تو جلتے ہیں سبق کا آغاز کرتے ہیں حکیم محمد سعید نو جنوری انیس سو بیس کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ دہلی کہاں پر ہے بھارت میں یعنی ہندوستان میں دو برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا یعنی ان کے والد انتقال فرما گئے بچپن شرارتوں میں بیتا یعنی گزرا اور بچپن میں آپ بہت شرارتی تھے پھر اظہارِ ذہانت شروع ہوا یعنی اس کے بعد آپ کی ذہانت سامنے آنا شروع ہوئی اور یہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ آپ کتنے ذہین ہیں انہوں نے پانچ برس کی عمر میں ناظرِ قرآن پاک پڑھ لیا اور سات برس کی عمر میں والدہ کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کی اور صرف نو برس کی عمر میں قرآنِ مجید حفظ کر لیا دیکھیں پانچ برس کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا اور سات برس کی عمر میں کہاں چلے گئے حج کی سعادت حاصل کرنے اور کس کے ساتھ گئے تھے والدہ یعنی اپنی امی کے ساتھ اور والد کیوں نہیں تھے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو سال کی عمر میں ان کا والد فوت ہو چکے تھے اور سب سے اہم بات کہ صرف نو برس کی عمر میں صرف نو سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآنِ مجید یاد کر لیا تھا حفظ کر لیا تھا حکیم محمد سعید کو طبیب یعنی معالج یعنی ڈاکٹر عدیب یعنی جو عدب سے تعلق رکھتے ہیں اور قومی و سیاسی شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے یعنی آپ میں بہت سی خوبیاں موجود تھیں آپ ایک طبیب بھی تھے یعنی معالج بھی تھے ایک عدیب بھی تھے اور آپ لکھنے اور لکھانے کا کام بھی کرتے تھے اور قومی اور سیاسی شخصیت بھی تھے آپ ہمدرد لیبارٹریز وقف کے بانی اور منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹب ایسوسییشن اور پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے دیکھیں ایک آدمی کتنے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی لیبارٹری ہمدرد کے نام سے بنائی اور اس کے بانی بانی کا مطلب بنانے والا آغاز کرنے والا اور منتظم کا مطلب اس کا انتظام چلانے والا اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان ٹب ایسوسییشن کے صدر بھی تھے اور پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی تاریخی سوسائٹی کے صدر بھی رہے اس کے بعد 1993 تا 1994 وہ صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ کے عہدے پر بھی فائز رہے جیسے وہ طب اور دیگر اداروں کے ساتھ منسلک تھے اسی طرح ہم نے جیسے پڑھا کہ وہ قومی اور سیاسی شخصیت بھی تھے تو وہ کیا صدر پاکستان کے طبی مشیر اور گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں لیکن سادگی کی انتہا دیکھیں کہ گورنر سندھ بننے کے بعد بھی اپنے مریضوں کو باقاعدہ دیکھتے اور ان کا مفت علاج کرتے رہے خوددار اتنے تھے کہ نہ ہی سرکاری گاڑی لی اور نہ ہی رہائش وہ ایک مفقر بھی تھے یعنی وہ اپنے قوم کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں سوچتے رہتے بھی تھے اور لوگوں کو فکر مند بھی کرتے تھے اور سیاہ بھی سیاہ کا معنی ہے جو دوسرے کئی ممالک سیر کرتا رہے اسے کہتے ہیں سیاہ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کی سیر کی وہ علمی اور عدبی ذوق رکھتے تھے ذوق کا مطلب شوق انہوں نے نونی حال عدب کا سلسلہ بھی شروع کیا جس پر مبنی کتابوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے سینکڑا کسے کہتے ہیں سوکوں اور سینکڑوں کئی سو ہے انہوں نے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ تحریریں لکھیں بچوں کی تربیت کے لیے رسالہ ہمدرد نونحال جاری کیا اور سچی ڈائری کے عنوان سے بچوں کیلئے کتابیں شائع کر کے اپنی زندگی کے شب و روز بیان کیے شب و روز کا مطلب ہے رات اور دن یعنی اپنی زندگی کیسے گزاری بچپن کیسے گزارا جوانی کیسے گزاری اور اپنی زندگی میں کیا کیا اہم کام کیے وہ سب انہوں نے سچی ڈائری کے عنوان سے لکھ دیا ہے ان کی تحریریں پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے کارپوریڈ کلچر کو رواج دیا کارپوریڈ کلچر کی ایک اہم ذمہ داری سماجی تہذیبی اور علمی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے حقیب محمد سعید کا بچپن ان کی زندگی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ان کے اہم اہم کام اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کے بارے میں ہیں سوالات کی جانب جو کہ آپ کے گھر کا کام ہے تا کہ آپ کا وقت قیمتی بنے سوال نمبر تین کیا ہے مندرجہ زیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں آپ نے سعادت انوکی نونحال شخصیت اور مشیب آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے جملے ایسے ہوں جو کہ اچھے ہوں اور ان سے کوئی فائدہ بھی ہو اگلے سوال ہے درزیل واحد کی جمع لکھیں آپ نے اہدہ اس کی جمع ہے ملک کی جمع ہے ممالک کتاب کی جمع ہے کتب یا کتابیں تحریر کی جمع ہے تحریر یا تحریریں اور ادارہ کی جمع ہے ادارے یہ سوال تو میں نے آپ کی لئے حل کر دیا لہٰذا اس کو آپ جلدی سے اور فٹ حل کر لیں گے اور اگلا سوال آپ خود دیکھیں گے جس میں آپ نے ان الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مترادف کسے کہتے ہیں بلکل ٹھیک بتایا آپ نے ایک لفظ کے معنی بتانے کی لئے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا اسے کہتے ہیں مترادف تو آپ نے نونحال احترام طبیب ملک اور دلچسپ کے مترادف تلاش کرنے ہیں اور اپنی کتاب سے ان کو لکھنا ہے کہاں اپنی نوٹ بوک یعنی اپنی کاپی میں اور سوال نمبر چھ بھی آپ نے کرنا ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے آپ نے صرف ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں بلند عدبی دلچسپ زیادہ ذمہ داری اور پیدا آپ نے ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں اپنی نوٹ بک میں اور اب جلتے ہیں سمر پیک کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو فائل مفہول اور فیل کی تعریف یاد ہے یا آپ اس کو خدا نہ خاصتہ بھول چکے ہیں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فیل کہتے ہیں کام کو فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو اور مفہول کہتے ہیں اس اسم کو جس پر یا جس کے ذریعے وہ کام کیا جاتا ہے تو ہمارے سامنے چند جملے لکھے ہیں بلکہ پانچ جملے موجود ہیں چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے فیل فائل اور مفہول کی تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو جلدی سے اپنا سمیر پیک کھولیں اور یہ سوال ہم مل کر حل کریں گے پہلا جملہ ہے بندر پنجرے میں اچھل رہا تھا اس میں فائل کون ہے بندر اس لئے کہ اچھلنے والا کام کرنے والا وہ ہے اچھل نا یہ فیل ہے اور پنجرے میں پنجرہ کیا ہے مفہول انور گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس میں سفر کرنے والا کام کرنے والا کون ہے جی ہاں انور تھا گاڑی میں تو گاڑی ہو جائے گی مفہول اور تیسرا جملہ ہے درزی کپڑے سی رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ درزی فائل ہے سی رہا ہے میں سی نہ یہ فیل ہے اور کپڑے کیا ہے مفہول ہرا نے اپنے پیسے گن لیے ہیں اس میں ہرا گننے والی ہے تو ہرا فائل ہے پیسے مفہول ہے اس لیے کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے اور گن نہ گن لیے ہیں یہ ہے فیل اور آخری جملہ وہ بھی ہم مل کر حل کر لیتے ہیں باورچی کھانا بنا رہا ہے اس میں سے باورچی فائل ہے کھانا یہ مفہول ہے آسانی سے اور سوچ سمجھ کر اور ٹھیک ٹھیک آپ نے جو فائل ہے آپ نے یہاں لکھ دینے ہے جو مفہول ہے آپ نے یہاں لکھ دینے ہے اور ان جملوں میں جو فیل ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور سمر پیک میں گھر کا کام جو آپ نے اکیلے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے چار سوالات دیے گئے ہیں اور آپ نے ان سوالات کے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ نے اس کے انتخاب کی وجہ بھی لکھنی ہے اور یہ کام کہاں ہے آپ کے سمر پیک میں تو آپ نے سبق سنا حکیم محمد سعید کے بارے میں ابتدائی معلومات ہم نے پڑھیں اور ہم نے مل کر بھی کچھ سوالات کیے اور ہم نے آپ کو بھی کچھ سوالات دیے کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ گھر کا کام ضرور کریں گے اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی بچوں اللہ حافظ